معاف کرنا مجھے چھیڑو نا مجھے چھیڑو مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ افریت کا معنی خبیص کس نے کیا مجھے یہ بھی معلوم ہے ابا سا کا معنی تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا مجھے یہ بھی معلوم ہے حضور کے صحابہ نامرد ہیں یہ کس نے کہا مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن چپ رہن دیو چپ کر میر علی جانیاں بولن دی لیکن زیادہ تنگ کرو گے تو بچے پھر راز کھلیں گے اور جب کھلیں گے تو پھر تنگ ہو گے آپ تنگ ہو گے بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں بھی عملہ نہیں کریں گے کہیں بھی غلط پر بھی پیدا نہیں کریں گے وہ جا کر احمد رضا کے نام کو بدنام کرنے کوشش کریں گے ہاں یہ ہوتا ہے تاکہ وہاں نہ جائیں بس کہیں بھی چلے جائیں وہاں چلے گئے تو عقل حیران ہو جائے گی علم کا اتنا بڑا پہاڑ بندہ خود کو عاجز سمجھے گا اتنے بڑے عاشق بندہ خود کو کمزور سمجھے گا میرے ایمان کی حلاوت کہاں اور ان کے ایمان کی حلاوت کہاں یہ تو ہر اعتبار سے جامع ہیں کوئی یہاں چلا گیا تو ہاتھ سے نکل جائے گا سپیکر پر بول کے نکل جانا آسان ہے یہ تو عشق ایمام ہے یہ تو وہ ہیں کہ روحانیت کے جو دنیا کے سردار ہیں یہ امین ہیں یہ خیانت کریں گے انہوں نے تیس بات کو پسند نہیں کیا کہ مسلمان جو ہیں یہ نعرہ لگائیں کہ یہ بھی بھائی اور وہ بھی بھائی انہوں نے دو قومی نظریہ بیان کیا انہوں نے حمیت قدرس دیا انہوں نے غیرت قدرس دیا انہوں نے مسلمانوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلایا آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو آپ الزامات لگاتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا عجیب و قریب میں نے خود ایک کتاب پڑھے اردو میں چھپی ہوئی ہے یعنی آج کی دنیا میں یہ سب سے بڑا ایک کامیابی کا اصول ہے میرے پاس کسی کی مضبوط دلیل کا رد کرنے کا مواد نہیں ہے یا لیاقت نہیں ہے یا صلاحیت نہیں ہے اب میں اس کی طرف ایک جھوٹی بات منصوب کروں گا خود کہ دیکھو اس کی تو یہ دلیل ہے اور یہ دلیل تو بھوگس ہے حالانکہ اس نے اس بات کو دلیل بنایا ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے میں اس کی طرف ایک بھوگس جیسا کہ میں ارز کروں حضرت سیدنا امیر معاوی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں آلہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں اور حق جو حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں تھا لیکن دونوں کا احترام ہے یہ ہے اعتدال اب لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ حضرت علی سے افضل بتانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں استغفر اللہ ہمارا تو یہ موقف ہے ہی نہیں لیکن اس کے پاس ہمارے موقف کو رد کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی قلن وعد اللہ الحسنہ کا جواب نہیں تھا پیارے آقا علیہ السلام کی صحابیت کی جو فضیلت ہے اس کے طالب سے کوئی جواب نہیں تھا اب ایک نیا پتہ کھیلتا ہے کہ نہیں حضرت علی سے افضل سمجھتے نہیں حضرت علی کو حق پر نہیں سمجھتے نہیں اہلہ بیت کی محبت نہیں ہے استغفر اللہ اس طرح کی چالے اختیار کر کے لوگ اپنی بات کو منانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دو نمبری کلاتی ہے خیانت کلاتی ہے